جن لوگوں کو گھوبی پسند نہیں ہے اور وہ لوگ جو گھوبی بنانا نہیں جانتے اور وہ لوگ جن کو جو ہے اس کو ٹیسٹ ڈیویلپ نہیں ہو پاتا تو آج میں ان کے لیے یہ رسپی زبردست قسم کی رسپی لے آیا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے گھوبی کی صفائی کر لینے ہیں اس میں دیکھ لینے ہیں اور اس کو جو ہے دھولنے ہیں اس کی دھولائی کر لینے ہیں اور اس کو اس طریقے کے ساتھ چوپ کر لینے ہیں زبردست طریقے کے ساتھ گھوبی آپ نے بلکل فریش لینی ہے آپ نے جو ہے پرانی بلکل نہیں لینی کیونکہ فریش گھوبی کا جو ذائقہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس مسالہ ہے تو مسالہ کی میں نے کٹائی کر لیا ہے حسب زورت آپ پیاز اور ٹیماتر اور سرخ میلٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم میں نے جو ہے ہری میلٹ ڈالی ہے اس کے بعد میرے پاس دو بڑے چمچ جو ہیں گھی کے ہیں گھی کے چمچ میں ڈال دیں گے اور مسالے کی کریں گے بھنائی تو دیکھیں یہ دوسرا چمچ ہے میرے پاس گھی کا تو اگر آپ نے مقدار زیادہ رکھی ہے گھو بھی کی تو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو الحمدللہ دیکھیں آگ کو جو ہے آپ نے بالکل لو میڈیوم فلیم پر رکھنا ہے الحمدللہ اچھے طریقے کے ساتھ مسالے کی آپ نے بھنائی کرنی ہے مسالے کی بھنائی میں آپ نے کمپرامائز نہیں رکھنا تو جتنا اچھے مسالے کی بھنائی کریں گے اتنا ہی آپ کی گھو بھی کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیولپ ہوگا اور اس کی رنگت میں بھی اضافہ ہوگا تو مارشاللہ سے دیکھیں زبردست بہت ہی پیاری خوشبوش میں آنا جو ہے شروع ہو گئی ہے اگر آپ کا مسالہ نیچے لگ رہا ہو تو آپ تھوڑا سو پانی بھی ڈال سکتے ہیں اسے جو ہے مسالہ نیچے نہیں لگتا تو الحمدللہ اگر آپ نے ابھی تک درود پاک کا ورد نہیں کیا تو درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں تو اس کے بعد میں سورخ میرے کا استعمال کر رہا ہوں حسب زورت تو الحمدللہ سے دیکھیں سورخ میرے جو ہے میری ریسپی کو چار چاند لگے دیگی اور اس کے جو ہے ٹیسٹ میں اضافہ کر دیگی تو ماشاءاللہ سے دیکھیں زبردست تقریباً جو ہمارے مسالے کی بھنائی کا پروسس ہے تقریباً جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہے تو الحمدللہ سے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی رنگہ سے آپ نے محسوس کیا ہوگا تو اب اس میں جو ہے ہم گھوپی اور آلو ڈال دیں گے مکس سبزی ڈال دیں گے تو الحمدللہ سے اس کو جو ہے خوب مکس کریں گے تاکہ جو مسالہ ہے گھوپی اور آلو میں رچ بس جائے اگر آپ گھوپی کھانا پسند نہیں کرتے یا آپ کے بچے گھوپی کھانا پسند نہیں کرتے تو انشاءاللہ سے اس طریقے کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ پسند کریں گے اس کے بعد میرے پاس ادرک ہے ادرک کو جو ہے آپ نے کوٹ لینا ہے تو الحمدللہ سے ادرک اس میں ڈال دیں گے تو تقریباً جو ہے اس کی جو ہے بھنائی ہو چکی ہے پہلی بھنائی جو ہے اس کی ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے اس میں جائے گی ادرک تقریباً ایک دو منٹ دیں گے اس کو تو دو تین منٹ کے بعد جو ہے اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو تقریباً اس میں پانی جائے گا آدھا کلو سے ایک کلو آپ پانی ڈال سکتے ہیں یہ آپ پہ مقدار پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ساری جو گھوپی اس میں ڈپ ہو جائے اتنا پانی آپ نے ڈالنا ہے تو الحمدللہ سے دیکھیں اس کو جو ہے لو میڈیم فلیم پہ جو ہے آپ کھڑا کر دیں گے اور اس کے جو ہے کور آپ کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لئے آپ اسے جو ہے کور کر دیں گے تو انشاءاللہ سے ہمارے جو گھوپی ہوگی بالکل تیار ہوگی تو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ سے اس کا جو پانی ہے تقریباً ختم ہونے کو ہے تو الحمدللہ سے اس کا جو یہ پانی ہے اس کو جو ہے ہم نے ختم کرنا ہے تو تو تھوڑا سو جو ہے آپ نے فلیم کو ہی رکھنا ہے اب تو الحمدللہ سے دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تقریباً جو ہے اس میں جو ہے پانی ختم ہو چکا ہے اور ہماری جو سبزی ہے وہ سافٹ ہو چکا ہے بالکل نرمہ ملائم ہو چکا ہے بالکل مکھن ملائی کی طرح ہو چکا ہے تو ماشاءاللہ سے گھی جو ہے سیڑوں پہ آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ ایک مین نشانی ہے ریشبی کے تیار ہونے کی تو ماشاءاللہ سے اب جو ہے میں اس کی بنائی کر رہا ہوں جو زبردست بنائی کر رہا ہوں تاکہ جو اس کی جو ہے تھوڑی بہت جو پانی ہے وہ ختم ہو جائے اور تھوڑی سے جو یہ ہارڈ ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو الحمدللہ امید کرتا ہوں آج کے میرے ریشبی آپ کو پسند آئی ہوگی ریشبی پسند آنے گا سر میں لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اگلی ریشبی ساکل محمد بکر کو بہت سا دعاوں کے ساتھ دیں اجازت اللہ حافظ